نمسکار دوستوں آج کے ویڈیو میں ہمیں ایک پاورفل اپائے بتانے والے ہیں اس اپائے کو یہ دیاں کرتے ہیں تو آپ کے جیبن میں کافی پریورتن ملے گا اور آپ خوب پیسہ کمائیں گے تو چلیے دوستوں سرو کر لیتے ہیں اور اس اپائے کو جان لیتے ہیں جیبن کو صحیح دھن سے چلانے کے لیے دھن کمانا ہی پریابت نہیں ہوتا بلکہ دھن کمانے کے ساتھ اس کی بچت کرنا سب سے زیادہ جروری ہوتا ہے کیونکہ بچایا گیا دھن ہی آپ کی مصیبت کی گھڑی میں کام آ سکتا ہے آپ کی بھویس کی پریسانیوں کو کم کر سکتا ہے لیکن کیا ہر وقت دھن بچانے میں سفل ہوتا ہے نہیں پتہ نہیں کتنے ہی وقت خون محنت کرتے ہیں محنت کرتے کرتے دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن دھن کے نام پر ان کا گھر سوننے ہوتا ہے گھر میں دھن کی بچت نہیں ہوتی ہے انتی نہیں ہوتی ہے ہمیشہ ہی پیسوں کی پریسانی رہتی ہے اس کا کارن ہوتا ہے آپ کی کنڈلی میں گھروں کا گڑھڑ ہونا یا گھروں کا کچھ کمجور ہونا عرثات گھر و نچتروں کا آپ کی کنڈلی میں کمجور ہونا جب گھروں کی استضادات کی کنڈلی میں کمجور ہوتی ہے تو دھن کمانا و دھن بچانا دونوں ہی مشکل ہوتے ہیں اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی محنت کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہی بیتتی ہوتے ہیں جو دھنوان ہوتے ہیں کیونکہ وہاں محنت کے ساتھ ساتھ اپنے گرہوں کو مجبوط کرنے کے اپائے کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں جروری نہیں ہوتا ہے کہ وہاں یہ ساری باتیں سبھی سے سیئر کریں کیونکہ کچھ لوگ اپائیوں کی بات تو اندویسواس کا نام لیتے ہیں لیکن یہاں اندویسواس نہیں ہوتا ہے یہ اپائے اپنے آراد دیو کو خس کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جسے اسور کی کرپا درشت یہاں پر بنی رہتی ہے اپائے ہو یا پوجہ ہو ریزلٹ ملنے پر کچھ سمجھ لگتا ہے لیکن ریزلٹ ملتا جرور ہے جو آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک اپائے کے بسے میں بتانے جا رہے ہیں جس اپائے کو کر کے آپ اپنے گھر کی برکت کو بڑھا سکتے ہیں اپنے گھر کی عارتی کشتی صدھار سکتے ہیں اور آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی تو چلیے دوستوں اپائے سمجھ لیتے ہیں اور یدی آپ کے گھر میں پیسوں کی بچت نہیں ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں دھنکی بچت ہونے لگے گی اب اپائے کی طرف بڑھتے ہیں کسی بھی سکروار کے دن سام کے سمجھ سنان کر کے صاف کپڑے پہنے اس کے بعد ماتا لچمی کی تصویر کے سامنے جا کر ماتا کو پرنام کریں ان کے سامنے گھی کا دیا جلا کر اب اپنے دائنے ہاتھ میں ایک لونگ ہوا ایک الائچی رکھ لیں دیان رکھیں لونگ فول والی ہونی چاہیے اور الائچی بھی کٹی فٹی یا بیکار الائچی نہیں ہونی چاہیے لونگ الائچی کو ہاتھ میں رکھنے کے بعد او مہا لچمیہ نمہ منتر کا جب کریں اس منتر کا جب آپ کو ایک سو آٹھ وار بینہ رکے کرنا ہے منتر کو صحیح اچارن کے ساتھ پڑھیں یدی آپ اس کو گلت اچارن کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے صبح پرواہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے منتر جا پورا ہونے کے بعد ہاتھ میں لی گئی لونگ ہوا الائچی کو ایک ساپ پیلے رنگ کے کپڑے میں بان دیں اس کے بعد اچھے ڈھنگ سے اس کو سل لیں اب اس کپڑے کو اپنے دھن رکھنے کے ستھان پر یا پھر تجوری میں رکھیں اس کو اپنے پرس میں نہ رکھیں کیونکہ ادھکتر پرس چمڑے کے بنے ہوتے ہیں اس کاران آپ کو اس کے نگیٹیو پرواہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے کچھ سمائے بعد ہی آپ کو پرواہ دیکھنے کو ملے گا آپ کی برکت ہونے لگے گی آپ محنت کریں گے دھن کمائیں گے اس کی بچت بھی ہونی لگے گی تو دوستوں کمنٹ سکسن میں جائے ماتا دی لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اوکے تھنکے دوستوں جائے ہیں آپ کا دن منگل میں ہو